ہیلو دوستو رادے رادے کیسے ہو آپ سبھی آئے ہو بہت بڑی ہوں گے حاضر ہوئے کہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج جو ہے ہم ہیومن این آٹمی این فیزولوجی کے جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں ڈی فارمیسی فرسٹ یہ اس میں جو ہے ہیومن این آٹمی این فیزولوجی تو یہ جو ہے برانچ ہے سائنس کی ٹو برانچیز آف سائنس مینز این آٹمی این فیزولوجی سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہیومن این آٹمی این فیزولوجی ہے کیا مطلب یہ جو برڈ ہے ان کا مطلب سب سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے مین کام یہ ہوتا ہے جو بھی آپ کے بعد سبجیکٹ ہے اس کا برڈ کا میننگ سمجھئے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے آپ کو کیوں آپ اس کو پڑھ رہے ہو کیا اس کا مطلب ہے اس لیے آپ کو جہاں سکوپ دیے ہوتے ہیں اس کا پرپس دیا ہوتا ہے کہ اوبجیکٹیوز دیے ہوتا ہے کہ کیوں آپ اس کو پڑھ رہے تو سیم بہی ہے اس میں بھی Human Anotomy and Physiology کا کیا مطلب ہے تو بیسکلی Anotomy کیا ہے تو Anotomy اگر میں آپ کو سیدھے طریقے سے بتا دوں تو مان لیجئے کی یہ انسان ہے کوئی ٹھیک ہے ایسی نہیں بنانا ہے آپ نے یہ جسٹ میں آپ کو Imagination کے لئے کیونکہ Anotomy اور یہ جو Physiology subject ہے اس میں Marks آپ کو جاتا دائیگرامز کے ہی دیے جاتے ہیں جتنی اچھی آپ کی دائیگرامز ہوں گی اتنے زیادہ آپ کو Marks ملتے ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا تو ابھی اسے کو دیکھتے ہیں کیا بول رہا جا رہا ہوں مان لیجئے کی یہ Anotomy میں کیا ہوگا کہ مان لیجئے اس کا یہ Hand Hand یہاں ہے ٹھیک ہے مان لیجئے اس کے Hand ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے وہ یہ Head ہے ٹھیک ہے Four Head ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ Hands مان لیے تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی Anotomy ہوگی ٹھیک ہے اس انسان کے ہاتھ ہیں دو یہ آپ کو Anotomy ہوگی کہ اس کے آپ کو ہاتھ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی فیزیولوجی کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کیا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی فیزیولوجی کیا ہوگی اس کے ہاتھ کی کہ یہ جیسے مانے لوگ کچھ کھدائی کر رہے ہیں یا کچھ کھانا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی تو ایک ایک ایگزامپل ہے کہ کوئی انسان ہے اس کے ہاتھ ہیں کیا کام کر رہے ہیں ایناٹومی مطلب اس کے ہاتھ جو چیز دکھ رہی ہے اور اس کے ہاتھ کیا کام کر رہے ہیں فنکشنز کیا کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے فیزولوجی انوٹمی means سٹکچر کی ہمیں نالج ہونا اور فیزولوجی ہمیں اس کے اس سٹکچر کے فنکشنز کے بارے میں نالج ہونا تو آپ نے یہ کھانا اور یہ جو خدائی کرنے کے اگزامپل دیا یہ آپ نے نہیں دھیان رکھنا ہے اس میں آپ کو جو ہے کس طرح سے میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو انوٹمی اور فیزولوجی کیا ہوتا ہے انوٹمی means process of cutting means the science of body structure the relationships among them ٹھیک ہے it was first studied by the by dissection ٹھیک ہے the carefully cutting apart of body structure to study their relationship ٹھیک ہے ماذا کسی body part کو آپ نے cut کیا ٹھیک ہے جیسے ہارٹ ہے اگزامپل آپ نے لے لیا ہارٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ہارٹ کے بارے میں بھی ہم جانیں گے پھر بعد میں ٹھیک ہے مالو ہارٹ ہے آپ کے پاس تو ہارٹ کا کیا کام ہے ہارٹ اس کا structure ہو گیا انوٹمی ہو گیا کہ آپ نے کسی body کی structure سے ایک ہارٹ کو آپ نے بیچ سے نکالا وہ structure آپ کو دکھایا وہ ہوگی انوٹمی اب اس ہارٹ کا کیا کام ہے blood کو pump کرنا blood کو پورے body میں پہنچانا وہ اس ہارٹ کا کام ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو گیا اس کا کام کرنے کا کیا مطلب ہو گیا فیزولوجی اور ہارٹ ہے structure ہے وہ ہو گیا آپ کا انوٹمی ٹھیک ہے سمجھ آ گیا act of cutting carefully cutting a part of body structure to study their relationship today a variety of imaging techniques also contribute the advancement of anatomical knowledge ٹھیک ہے تو anatomical knowledge کے لیے جو ہے آج ہکر بہت ساری جو ہے وہ imaging techniques آ گئی ہیں جس سے آپ anatomical knowledge لے سکتے ہیں مطلب بیسکلے آپ نے anatomی میں کہ یاد دیکھنے کہ structural knowledge آپ کو لینی ہے فیزیولوجی میں آپ نے یاد دیکھنے کہ اس کا function کیا ہے جو آپ کے پاس structure ٹھیک ہے whereas anatomical adds with the structure of body ٹھیک ہے anatomical کیا ہوتی ہے structure of body فیزیولوجی کیا بولتی ہے آپ کے پاس study science body function کی وہ کیا کام کام کسی کسی body parts کر رہے ہیں اور anatomی means structural knowledge fusilology means how body parts work ٹھیک ہے سمجھ آگے آپ کو structure کس طرح سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے آپ کو anatomی بتائی جارہی ہے وہ بتائی جارہی ہے آپ کو imaging techniques تو x-ray جو ہے imaging techniques جسے آپ کو سب پتا چل رہا ہے کہ کہاں partible column ہے کہاں left clabicle ہے کہاں left rib ہے کہاں left lung ہے کہاں heart ہے کہاں diaphragm ہے یہ سب جو ہے آپ کو پتا چل رہا ہے اور یہ سب کے بارے میں جو ہے ہم آگے دیرے دیرے جو ہے وہ study کریں ٹھیک ہے تو basically ہندی اور انگلیش میں کافیوں کو demand ہندی میں بھی بتائی انگلیش میں بھی تو جہاں سے مجھے جو ہے وہ یہ چیزیں مل سکی پرابت ہوئی بہاں سے میں نے آپ کو provide کروانے کی کوشش کی ہے تو سمجھتے ہیں کیا ہے anatomy anatomy ہم نے anatomy اور physiology کے بارے پہلے جان لیا اب ہم دیکھیں کہ کس نے discover کیا کیا ہوا anatomy study of structure of human body anatomy شریف کی سرشنہ کا دھیان ہے اس کے بات ہے study of anatomy study of anatomy helps in understanding the function of body anatomy کی study کر شریف کی رشنہ کے بارے میں سمجھنے کے بعد ہمیں اس کے functions کے بارے میں سمجھنے کی شہائیتہ ملتی ہے hierophilus hierophilus جو تھے ایک born in chalcedon in asia minor جس کو بھی ہم ترکی کے نام سے جنتے ہیں پہلے hierophilus نے کیا تھا anatomy کے بارے بتایا تھا اور اس کے بعد Alexandria جو ہے father of anatomy بتا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں Andreas Vissellus جن کو modern human anatomy کے father کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ Andreas Vissellus ہے ان کو phlegmish physician is referred to a father of modern human anatomy کے ان کو بتا جاتا ہے اور 335 سے 280 BC کے بیچ میں وہ ہیرو فیلس اس کے بعد Alexandrian اس کے بعد Andres Vissellus آگی ٹھیک ہے different aspects included in anatomy are histology osteology myology rethrology neurology etc یہ سب اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب شری رچ رچ نبی گیان میں سملت بیوین روپوں میں اُتق بی گیان آجاتا ہے histology آگیا استھی بی گیان آجاتا ہے osteology آگیا ماش پیشیوں کا دھیان آجاتا ہے میل مائل وجی آگیا اور جو ارثر لوجی ہو گیا جوڑوں کا دھیان ہو گیا ٹھیک ہے اور نیور نیورولوجی نیورولوجی ہے ٹھیک ہے مطلب برینز بغیر ایسی جو بھی نابز آرہی ان کے بارے میں آپ نے سٹیڈی کرنا histology study of tissue ہے آسٹیولوجی study of bones bones کی study کے بارے میں آسٹیولوجی بول سکتے آپ ٹھیک ہے tissue کی study ہو گی histology bones کی study ہو آسٹیولوجی میلوجی ہوگی study of muscles and arithology study ہوگی joints and neurology study ہوگی نابز 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 سسٹم ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہمارے پاس اینارٹومی کیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں کچھ important definitions آتی ہیں cell cell کیا ہوتا ہے smallest پارٹیکل ہوتا ہے body it is basic functional structure unit of body آپ پڑھتے آئے ہو science میں chemistry جس کو ہندی میں اچھا لگتا ہے ہندی میں پڑھے جس کو انگلیش میں اچھا لگتا ہے وہ انگلیش میں اور جس state میں ہندی میں آپ کو چھوٹ ہوگی لکھنے کی بہا آپ لکھ سکتے ہو باقی مجھے اس بات کا knowledge نہیں کہ اس state میں آپ pharmacy exam کو ہندی میں لکھ کوئی بات نہیں ہے تو اس میں آپ کو ایک help مل جاتے کہ آپ ہندی میں اس چیز کو translate کر کہ easily سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا تیشو is a group of cells of similarity in structure functional zone ٹھیک ہے سیل ہوتا ہے سیل سے ٹیشو بنتے ہیں ٹیشو سے پھر оргان بنتا ہے оргان سے оргان سیسٹم بنتا ہے ٹیشو اتک بول سکتے جس کو اتک سن رشنا کار تتھو پتی میں سمانت رکھ نئی والی کوشک ہوتا ہے ٹھیک ہے оргان کیا ہوتا ہے оргان جو ایک group of different kinds of tissue سے بن کے оргان بنتا ہے انگ جس کو بول سکتے تنتر organ system ہو گیا انگ تنتر system is collection of different organs of body to work collectively to conduct some kinds of function ٹھیک ہے مطلب جو organs organs سے مل کے body کا system بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا respiratory system digestive system ہے ٹھیک ہے organism organism consist of different system ٹھیک ہے organism جو ہوتے ہوتے جی منوش ہوگی جس سے تیشو بنا ٹھیک ہے cell ہے جس سے کیا بنا ٹیشو بنا ٹھیک ہے ٹیشو سے کیا بنا ہمارے پاس ایک organ بن گیا organ heart بن گیا ٹھیک ہے heart بن گیا یا lungs بن گیا اور جب organ بن گیا organ سے organ system بن گیا like lung سے respirator system اس کے ساتھ join ہو گیا اور بلڈ آیا ٹھیک ہے اس طرح سے سب کچھ join ہوا الولائی بغیرہ بغیرہ سب تو respirator system ہو گیا اور جب stomach ہے ایک organ ہے اس کے ساتھ جب اور چیزیں joint ہوئی جیسے اسوفیگس ہو گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ جب joint ہوئی یا interstines اس کے ساتھ joint ہوئی تو یہ digestive system بن گیا اس طرح سے cardiovascular system heart جب heart ایک organ ہے heart جب organ کے ساتھ اور organ joint ہوئے تو انہوں نے cardiovascular system بنا دی تین چیزوں کے بارے آگے پڑھیں گے ابھی آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ کس چیز کے بارے بات کی جاری دیرے دیرے ہم آگے جو ان چیزوں کے بارے پڑھتے ہیں level of structure organization in human body chemical level ہوتا ہے جس میں atoms ہوتے ہیں پھر molecules level آتا ہے جس سموت muscles آتی ہیں cells smooth muscle سے smooth muscle tissue بن جاتا ہے tissue level پھر organ level بن جاتا ہے پھر system level اس طرح سے organ organ ملتے ہیں stomach ہو گیا pen kriya جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی یہ سب کچھ ہے مطلب same chemical level ہو گیا پھر tissue level molecule tissue molecule cell tissue پھر اس کے بعد آجاتے ہے organ organ system division and branches and scope of HAP یہ ہم آگے دیکھتے ہیں embryology سب سے پہلے آجاتا ہے ہمارے پاس embryology the first eight week of development after fertilization of human egg جو پہلے آٹھ week ہے after fertilization of human egg جب human egg کی fertilization ہوتی ہے جو female body ہے جب human egg کی fertilization ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک embryo embryo بنتا ہے embryo کا مطلب بھرون تو اس کی development آفٹر fertilization of human egg کی fertilization کے بعد آٹھ weeks کی development کو embryology بھولتے ہیں جس میں embryo سے fetus کے بیچ سفر ہوتا ہے embryo سے fetus کے بیچ سفر ہوتا ہے اس کو embryology جو cell ہم نے پیچھے پڑھا تو ہم نے پڑھا ایک small level کے definition اس کے اوپر پورا chapter ہے آپ کے پاس tissue ہے اس کے اوپر ایک chapter ہے ٹھیک ہے تو ان کو بارے میں آگے مطلب ایک پورے detail میں جا پڑھیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ پاس ہوتا ہے developmental biology the complete development of an individual from fertilization to death مال لو ایک embryo ہے after egg fertilization جب female body میں ہوئی اس کے بعد سے لے کے fertilization کے بعد سے لے کے death تک کا suffer اس کو بولتے developmental biology ایک انسان کی بات کرے جب وہ fertilized روپ ایک egg کے روپ میں تھا جب وہ baby بن death تک سارا پورا system اس کو developmental biology لیں fertilization سے لے کے death تک cell biology cellular structure and function جتنے بھی cellular structure اور functions ہیں اس کو بولتے cell biology gross anatomy structure that can be examined without a microscope gross anatomy کیا ہو گیا کوئی بھی structure ہے جس کا without microscope examine کر رہے ہو دیکھ رہے ہو جانچ کر رہے ہو like eyes eyes دیکھ رہے ہو آپ hands دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے forehead دیکھ رہے ہو muscles دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے ears دیکھ رہے ہو جس کے لئے آپ microscope کی ضرورت نہیں کیا ٹھیک ہے کھا کان دیکھ نے کے لئے microscope چاہیے نہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے آنکھوں کو دیکھ نے کے لئے microscope کی نہیں بلکل نہیں ٹھیک اس کو آتے ہے systemic anatomy systemic anatomy structure of specific system of body such as nervous or respiratory system system کچھ systemic anatomy like specific system جیسے respiratory system ہو گیا nervous system ہو گیا systemic anatomy regional anatomy specific region of the body such as head or chest regional مطلب specific reason head ہو گیا chest ہو گئی ٹھیک ہے surface anatomy surface marking of the body to understand the internal anatomy through visualization and palpitation like surface marking ka ke mat ho ta hai jyse aap bolte na ki BP check kuch log ya dharkan check kerti hai thik hai visual se thik hai ya touch karke thik hai jyse dharkan aapki heart ki touch karke chek kare kai kai aapki veins joh wrist wain ko chek kerti hai dharkan ki kitni fast to n chelhi hai to touch karke gently touch karke joh visualization karke joh ho us chieze ko mark karna thik surface ko marking karna thik hai us ko bolet te surface anatomy amazing anatomy body structure ko visualize karna with technique such as x-ray se mri se cts scan se man lo ki abhi man n aapko piche x-ray bata hai chik hai heart bata rhe the x-ray se mri se cts cancer joh visualized body structure amazing anatomy pathological anatomy structure changes to micro associated with disease like koi chieze koi 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 pathological anatomy chik hai jis me disease ke bata chal jata ki koon si disease humari body me use koi mri microscope se check koi 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 ہارمونز ہوتے ہیں جن کے بعد آگے پڑھیں گے فارمکولوجی میں بھی آپ پڑھو گے ٹھیک ہے تو ہارمونز مطلب کیمکل ریگولیٹرز ہوتے ہیں بارڈی میں ٹھیک ہے ہاو دے کنٹرول بارڈی فنکشن کیسے وہ بارڈی فنکشن کو ہماری کو کنٹرول کرتے ہیں انکو ہم بولتے ہیں اینڈو کرائنولوجیس ٹھیک ہے اینڈو کرائنولوجی ٹھیک ہے کارڈی ویسکولر فیزیولوجی مطلب فنکشن آف ہارٹ اور بلڈ ویسل کس طرح سے ہارٹ کام کر رہا ہے کس طرح سے اس کے بلڈ ویسلز کام کر رہی ہے کس طرح سے باکسیزن لے رہا ہے کس طرح سے بلڈ سپلائی کر رہا ہے ہماری ہول باڈی میں اس کو ہم بول دیتے ہیں کارڈیورسکل اور فیزولوجی ایمیونولوجی اس کو بول دیتے ہیں باڈی ڈیفینسز اگینڈ ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ وی بی سی ہیں اگر ایمیونیٹی کم ہے تو ہماری باڈی پھر دھیرے دھیرے ایمیونیٹی کم ہوتی جاتی ہے جو ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ ہے ہماری باڈی منٹر ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہمیں ڈیزیز ہوتی ہے فنکشن آف ایر پاس بیز لنگز ٹریکیا لنگز ٹھیک ہے یہ سب جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے اور لنگز جو ہیں ان کے فنکشن کو جو ہے دیکھنا کس میں آجتا ہے ریسپیریٹری فیزیولوجی رینل فیزیولوجی مطلب ہے فنکشن آف کیڈنی کیڈنی کے جتنے بھی فنکشن ہوا جاتے ہیں رینل فیزیولوجی پیتھو فیزیولوجی مطلب ہے فنکشن چینج ایسوشیٹر ڈیزیز ڈیزیز مطلب ہے بیماریاں اور ایجنگ کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا دیرے دیرے بڑھاپا کے ساتھ جب بھی ڈیزیز آتی ہیں کس طرح سے فنکشن چینج ہو رہے ہیں کس طرح سے وہ ڈیزیز ہماری باڈی میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ سب آ جاتے ہیں پیتھو فیزیولوجی میں ٹھیک ہے ایکسرسائز فیزیولوجی کا مطلب ہو گیا کہ چینج ان سیل اورگن فنکشن ٹھیک ہے موسکولر ایکٹیویٹی کرنے کے کارناب کی جو ہے وہ سیل اور آرگن فنکشن میں چینج جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایکسرسائز فیزیولوجی ٹھیک ہے تو یہی تھاج کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں جو ہم اس چیپٹر کو ختم کر دیں گے فرس چیپٹر ہے انٹرودکشن کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس شروع کریں گے تو رادے رادے دوستو یہی تھاج کی ویڈیو مگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کمنٹ شکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور کسی اور ٹاپک کے اوپر نئی ویڈیو چاہیے ہوگی تو آپ میرے کو کمنٹ شکشن میں بتا سکتے ہیں اور کوئی بھی گلتی رہی ہوگی تو اس کے لیے دہے دل سے معافی چاہتا ہوں اور یہی تھاج کی ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیا